اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں صبح کی دعا بہت ہی خوبصورت دعا ہے جس نے سات دن تک یہ دعا لگاتار پڑھی اس کی جندگی کی تمام پریسانیاں ختم ہو جائیں گی اس کی جندگی کی تمام بلائیں اور مسئیبتیں ختم ہو جائیں گی اس کی جندگی کی پریسانیاں مسئیبتیں بلائیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی تو میرے عجیز دوستو اگر آپ بھی اپنے جندگی کی پریسانیوں سے نجات پانا چاہتے ہیں اپنے جندگی کی بلائوں اور مسئیبتوں سے نجات پانا چاہتے ہیں اپنے جندگی کی پریسانیوں بلائوں اور مسئیبتوں کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم آج کس بیڈیوں میں بہت ہی نایاب عمل بتانے جا رہے ہیں جو کی بہت ہی ایجی ہے اس کو کوئی بھی مسلمان بھائی کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے جندگی کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گی ہر بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے آپ کے جندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی آپ کے جندگی میں رحمت کی بارش ہوگی آپ سکون کی جندگی جی سکتے ہیں اگر آپ کسی وجہ سے اپنے جندگی سے پریسان ہیں آپ کے جندگی میں مسئیبتیں ہی مسئیبتیں ہیں پریسانیاں ہی پریسانیاں ہیں بلائیں ہی بلائیں ہیں اور اپنے جندگی کو خسنما بنانا چاہتے ہیں تو اس دعا کو اپنے جندگی کا حصہ بنا لیں اور اس دعا کے ساتھ ساتھ پانچوں وقتوں کی نماز پڑھیں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں جس طریقے سے ہم نے اس ویڈیوے میں دعا کو بتایا ہے اسی طریقے سے آپ کو بھی اس دعا کو پڑھنا ہے اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایجی ہے ہر کوئی مسلمان بھائی اس کو کر سکتا ہے اور اس دعا کو پڑھنے کے لیے آپ کو کسی سے اجازت لینے کی جرورت بھی نہیں ہے تو آئیے دوستو ہم آپ کو دعا پڑھنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں اس دعا کو آپ نے صبح فجر کی نماز آدھا کر لینے کے بعد یعنی کی فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے شروع میں دروس حریف کو پڑھنا ہے شروع میں تین مرتبہ دروس حریف کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کی سکرین پر ہندی اور اردو میں دکھائی جاری دعا کو پڑھنا ہے بہت ہی ایجی دعا ہے آپ دھیان سے سکرین پر دیکھ لیجئے بہت ہی ایجی ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اس کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں تین مرتبہ دروس حریف کو پڑھنا ہے پیارے دوستو اگر آپ کو دروس حریف یاد نہیں ہے اگر آپ کو کوئی بھی دروس یاد ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی دروس یاد نہیں ہے تو ہم نے آلڈیڈی اپنے ایٹیوب چینل پر اپلوڈ کر کے رکھی ہے دروس حریف کی ویڈیو اپلوڈ کر کے رکھی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو آئی بٹن پر لنک مل جائے گا اور آپ کو ڈسکرپسن میں بھی لنک مل جائے گا آپ وہاں سے دیکھ کر درود ابراہیم کو یاد کر سکتے ہیں جو کی بہت ہی پاورفل درود ہے آپ اس کو یاد کر لیں نماز میں بھی اس کو پڑھا کریں جو کی بہت ہی پاورفل درود ہے آپ اس کو یاد کر لیں اس کے بعد تین مرتبہ درود شریف کو پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر لینی ہے یعنی کی اپنے دونوں ہاتھوں پر پھوک مار لینی ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پورے بدن پر پھیر لیں یہ عمل آپ سے تب کرنا ہے یہ عمل آپ کو تب تک کرنا ہے جب تک آپ کی دعا قبول نہ ہو جائے آپ کی حاجت پوری نہ ہو جائے آپ کے جندگی سے مصیبتیں ختم نہ ہو جائے آپ کے جندگی سے بلائیں اور مصیبتیں ختم نہ ہو جائے حاجت پوری نہ ہو جائے انساءاللہ آپ کو اس دعا سے ضرور نفع ہوگا آپ کو اس دعا سے ضرور فائدہ ہوگا اور جب آپ دم کر لیں اپنے پورے بدن پر ہاتھ پھر لیں تو ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک وطالعہ کی سانو بڑھائی کر کے اللہ تبارک وطالہ سے دعا کرنی ہے پیارے دوستو اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول نہ ہو کیونکہ اللہ تبارک وطالہ اپنے بندوں کی جبان سے سننا چاہتا ہے جبکہ وہ ہر باتوں کو جانتا ہے ہر بھائیوں کی دلوں کو بات کو جانتا ہے ہر دلوں کی بھید کو جانتا ہے لیکن وہ اپنے بندوں کی جبان سے سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیا چاہتا ہے تو میرے عجیز دوستو جب آپ یہ دعا درود صریف وغیرہ پڑھ لے تو اس کے بعد اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اللہ تبارک وطالہ کی سانوہ بڑھائی کر کے آپ نے دعا مانگنی ہے اس دعا کو پورے یقین کے شات پڑھیں انسان اللہ کامیابی ضرور ملے گی کامیابی آپ کے قدم چومیں گی کامیابی آپ کے پیروں میں ہوں گی اللہ تبارک وطالہ آپ کے گھر میں رحمت کی بارش برسائے گا آپ کے جندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور آپ کے جندگی سے بلاؤں اور مصیبتوں کو دورک کر دے گا تو میرے عجیز دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ حاصل ہو گیا ہو آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نالج ہو گئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو مہربانے کر کے شیئر کر دیں تاکہ اس ویڈیو سے کسی اور مسلم بھائی کو بھی فائدہ ہو جائے اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے